بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈی یو ٹریننگز ویورز آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں حکومت کی جانب سے سال دوزار چوبیس میں نئی حکومت بنتے ہی نئے پروگراموں کی بھرمار کر دی ہے اگر آپ بھی ان پروگراموں میں شامل ہونا چاہتی ہیں اور ان سے قسطیں لینا چاہتی ہیں جس میں دس ہزار پانچ سور پی کے قسط ہے تیس ہزار پی کا ایک پروگرام ہے دوسرا سترہ ہزار پی کا ہے بچوں کے تعلیمی وظائف باشمول کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرامز جیسا کہ باہمت بزرگ پروگرام، آگوش پروگرام، نشو نمع پروگرام، اس کے علاوہ فلڈ ریلیف کیش پروگرامز، امرجنسی کیش پروگرامز یہ وہ سارے پروگرام ہیں جن میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ نائل ہیں جانچ پرتال ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نائل افراد جانچ پرتال کو مریم نواز کی طرف سے شروع کردہ پروگرامز نگے بان راشن میں شامل کیا جا رہا ہے اگر آپ بھی ان پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں مکمل طریقہ کار بتاؤں گا تمام پروگرامز کی ایک ایک بڑا آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گا ہو سکتا ہے کہ میری اس معلومات کی وجہ سے آپ میں سے کسی ایک کا بھی فیدہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اپنی یہ سفر میں کامیاب ہو جائیں گے آپ نائل ہیں آپ کو 81 کرتر کا ویب پورٹل بتاتا ہے کہ آپ سروے ہو چکا ہے اور آپ بے نظیر کا فالت کے لیے اہل نہیں ہیں یا بے نظیر انکم سپور پروگرام کا حصہ آپ نہیں بن سکتے لہٰذا ویورز ان تمام نائل افراد کو بھی حکومت شامل کر رہی ہے اگر آپ نیو ڈینامک سروے کروا لیتے ہیں آپ کے پاس اپشن موجود ہو جاتا ہے اس حوالے سے تمام کی تمام جو خبریں ہیں اپ ڈیٹس ہیں اور طریقہ کار ہیں انہی پر بات کریں گے سب سے پہلے ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں ایک ایک پروگرامز کی آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویورز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تیسزار پے کا پروگرام ہے جس کا نام ہے نشو نمع پروگرام اس میں صرف اور صرف حاملہ خواتین دودھ پلانے والی خواتین یا جن کے گھر میں اٹھارہ سال سے کم عمر بچہ موجود ہے اور ان کے گھرانہ میں سے کوئی بھی فرد بی آئی ایس بی کا بینیفیشری ہے اس کے لیے اہل ہے اور یاد رکھے گا کہ حکومت کی جانب سے نوے دن کے لیے اس حاملہ خاتون یا دودھ پلانے والے بچے کو جو خوراک دی جاتی ہے اس میں آپ کو تیسزار پے بھی ملتے ہیں اور یہ کیسے لینے ہیں دسزار پانچزار پے کے لیے کیسے اہل ہونا ہے ایک آسی اکتر سے نائلی کے میسجز کو کیسے ختم کروانا ہے سکور بڑھ گیا ہے اسے کیسے کم کروانا ہے سارا طریقہ کا ابھی بتاتا ہوں بس ویڈیو سنتے رہیں ویورز حاملہ خاتون کو ملنے والا خوراک کے ساشے کا جو رنگ ہے وہ گلابی یعنی پینک ہوتا ہے اور دودھ پیرینے والے بچہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہو سکتی ہے یا اس سے بھی زائد کم ہو سکتی ہے بچہ دودھ پی رہا ہے ماں کا اس کا جو ساشا ملتا ہے خوراک کا اس کا جو ہے ییلو کلر ہوتا ہے نوے دن کے لیے خوراک یعنی آپ کو رودانہ کا ایک ساشا جو ہے نوے ساشے ملیں گے رودانہ ایک ساشا ماں استعمال کرے گی ایک ساشا بچہ استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تیس ہزار پی کا بونس آپ کو کیسے ملے گا یہ کیسٹ نیشن امہ پروگرام میں پاکستان کے طول عرض میں یہ پروگرام جاری ہے طول عرض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی فاتح اسے مروم نہیں رہ سکتا ٹیکوں کا ایک کورس ہوتا ہے جو کہ حملہ خاتون اور جو بچہ ہوتا ہے اس کو کروانا ہوتا ہے یہ لازمی ہے اگر آپ یہ کروا لیں گے تو آپ کو جو ہے اضافی بونس بھی مل سکتا ہے اسی طرح آگوش پروگرام پنجاب میں جاری ہے اور پنجاب کے گیارہ ازلاب میں ہے گیارہ مکسوس ازلاب میں ہے جس میں لئیہ بکھر صرف رست ہیں یہ تھوڑے سے جو بیک ورڈ ایریاز میں شمار کیے جاتے ہیں یہاں پر جو آگوش پروگرام کے ذریعے جو اسی طرح کٹیگری کی جو بینیفیشریز ہیں بی آئی ایس پی کی یا احساس کی انہیں سترہ ہزار پر دیے جاتے ہیں اور بڑا اور پروٹوکول بھی ملتے ہیں ان پرگراموں دونوں کی ریجسٹریشن جو ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک آسی قطر کی نئے لی ریجسٹریشنز اور اس کے علاوہ آپ اہل کیسے ہوتے ہیں سکور کیسے بنتا ہے سروے کیسے کروانا چاہئے یہ ساری ڈیٹیل ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ڈیٹیل بھی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یاد رہے کہ یہ جو پروگراموں کی ریجسٹریشن ہے اہوش پروگرام اور نشو نما ہو گیا تو اس کی جو آپ کو تحصیل سطح پر جزلی سطح پر جو ہیلتھ سینٹرز ہیں جو ہسپتالیں ہیں وہاں پر ان کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اور ہر تین ماہ کے بعد ان کے نشو نما مرکز کی اگائی سیشن ہوتے ہیں اگر وہ آپ پر ٹینڈ کریں گے تو آپ کو مزید پیسوں کے وظیفہ کے قسط کے بڑھنے کے چانسز ہو سکتی ہیں راشن پروگرام میں نائل افراد کو حکومت کی جانب سے شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو یہ بہتر سمجھا جا رہا ہے کہ وہ حق دار بھی ہیں ان کے گھرانا کے پتے موبائل نمبر تھوڑے غلط لکھے گئے ہیں سروے کے دوران کیونکہ لوگ پڑھے لکے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے نگے پان راشن پروگرام کی ٹیمیں سروے کر رہی ہیں جو کترے پلانے والی ٹیمیں ہیں یا دوسری ٹیمیں ہیں وہ سروے کر کے آپ کے ڈیٹاس کو ڈیپٹی کمیشنر کے حوالے کر کے بس پہلا روزہ سے اس پروگرام کا بقاعدہ بلکہ آگاز ہوئی ہی چکا ہے پہلا روزہ سے اس کا بقاعدہ آگاز ہو جائے گا جس میں آپ کو کافی سر راشنز فری آٹا وغیرہ یہ چیزیں مہویا کی جا رہی ہیں رمضان ریلیف پیکج یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے جاری ہے اس میں نائل افراد کو کیسے شامل ہونا ہے اور جانت پرطال والوں کو کیسے شامل ہونا ہے ان کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے نگے بان راشن پروگرام میں کوئی سروے کی شرط نہیں ہے رمضان ریلیف پیکج کے لیے آگوش پروگرام نیشو نمہ پروگرام اکاس اکتر کے جتنے دیگر پروگرام ہیں کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کے پروگرام ہیں ان پروگراموں میں شمولیت کے لیے آپ کا نیو ڈینامک سروے کا ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا آپ سے نہیں ہے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں اہل ہونے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نیو ڈینامک سروے کرواتے ہیں اس میں آپ سے چاند ایک سوالات آپ کی آمدنی کے متعلق ہوتے ہیں جو کہ بہت اہم ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اہل ہونے کے لیے فیصلہ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کا جواب اگر آپ نے زبردست دے دیا تو آپ کا سکور کم بن جائے گا آپ نے گھرانا کے افراد کو زیادہ لکھوانا ہے آپ کے نام پر زمین اگر کم ہے تو اسے کم سے کم لکھوائیں یہ نہ ہو کہ والد کے نام پر زمین ہے اور بیٹے کے نام پر ابھی نہیں ہے تو بیٹا اپنی زمین حصہ تو ہوتا ہے وہ والدین کی کفالت میں معذرت کے ساتھ کفالت میں رہ رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہی ہے کہ میری زمین ہے حالانکہ اس وقت ایک ریکارڈ کے مطابق اس نام پر زمین نہیں ہوتی اگوچ پروگرام کی ریجسٹریشن کے دوسرے دن پچیس سو روپے کے ایک پیمر مل جاتی ہے اور پھر ہار تین ماہ بعد الفا پی اومنی اور اس طرح کے یہ ٹرانسفر پروگراموں کے قسطیں ملتی رہتی ہیں داس ہزار پانچ سو روپے کی کیس بقیدہ طور پر اسی اگلے ہفتے سے اس کا آغاز ہوگا اس میں جو پچانوے لاک یا تریانوے لاک کے لاک بک بینیفیشریز ہیں ان کو یہ کیس ڈلیور کی جائے گی حکومت کی جانب سے آپ بھی فل فور اپنی ریجسٹریشن کو یقینی بنائیے اگوچ پروگرام کی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو فرام کر دیتا ہوں کہ آپ کو یہ کس شڑول کے تحت ملتی ہے اس میں آپ کو پہلا موینہ حمل کے پہلے ماہ سے لے کا تین ماہ تک ایک ہزار ملتا ہے دوسرا موینہ جو ہے حمل کے چار سے چھ مہ تک ایک ہزار پر ملتا ہے تیسرا موینہ جو ہے حمل کے آٹویں مہینے میں ایک ہزار پھر اسی طرح چوتھا موینہ جو ہے حمل کے نائمے مہینے میں ایک ہزار قریبی مرکز صحت پر مفعوظ زچگی یعنی کہ بچہ پیدا ہونے پر تین ہزار پر ملتا ہے دو سال سے کم عمر بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا کورس کروانے کے اوپر پہلے تین ماہ کے دوران ایک ہزار پھر چھ ماہ بعد ایک ہزار پھر بارہ ماہ بعد ایک ہزار پھر اٹھارہ ماہ بعد ایک ہزار پھر اسی طرح جو ہے تین ماہ کے بعد جو ہے آپ کو ایک ہزار نو ماہ بعد ایک ہزار اور پندرہ ماہ بعد ایک ہزار اسی طرح کراکرو کے اکیس ماہ میں ایک ہزار سے لے کر یونین کانسل سے بچے کا پدہشی سرٹیفیکٹ کے اوپر دو ہزار پے کا وظیفہ آپ کو ملتا ہے خواتین کے لیے سترہ ہزار پے تک کی مالی معاملت اگوش پروگرام کے ذریعے کی جا رہی ہے اگوش پروگرام کے تحت حاملہ اور دو سال سے کم عمر بچوں والی خاتون اپنی پیمٹ آج ہی اپنے کریمی ایجنٹ کیمپ سائٹ سے رابطہ کر کے نکلوا سکتی ہیں جو اس پروگراموں کے لیے اہل ہیں یاد رکھیے گا کہ تین لاکھ چونتیس ہزار کے لگ بگ پہلے سے لوگ اس پروگراموں سے خواتین مستفید ہونے جا رہی ہیں اور اسی کروڑ کے لگ بگ اس کے جو ہے پہلے دیا جا چکا ہے مزید اس کی کیش ٹرانسفر جو ہے بڑھائی جائے گی اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان پروگراموں میں شامل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے تو المختصر مین مدہ آپ کا نیو ڈینامک ہی ہے اگر حکومتی پروگراموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے نیو ڈینامک سرویز کو اچھی طرح کروائیے اہل ہونے کا طریقہ جو ہے سکور کم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے ایک مرپا پھر رپیڈ کرتا ہوں کہ 81 کتر سے اگر آپ کو میسج آ چکا ہے یا نہیں آ چکا تین سال جو ہے اہل لوگ گزار چکے ہیں یا اسے زیادہ بھی کس نے لے چکے ہیں جن لوگوں کو امرجنسی کیش کے پیسے ملنے ہیں پکے پیسے نہیں ملتے ریگولر نہیں ملتے ان کا سرویز بھی ہو رہا ہے کیونکہ وہ نا اہل لوگ ہیں اور نا اہل کا سرویز ہر دو سال کے بعد ہوتا ہے اسی طرح جو اہل لوگ ہیں ان کا سرویز ہر تین سال بعد ہوتا ہے تو سرویز کا سکور جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے 32 سے نیچے لانے کے لیے کچھ اہم چیزیں جو ہیں انہیں نوٹ کا لیجئے ایک تو شناختی کاٹ پورے ہونے چاہیے بے فارم پورے ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی جو ڈیٹیل ہیں وہ مینشن کروائیں کہ ماں اور باپ ہمارے پاس رہتا ہے بھتیجیوں اور ان بھتیجیوں کا بے فارم لے جائیں اور اپنے بھائی کا اور بابی کا جو ہے وہ آپ ڈیٹیلز لے جائیں اور جو جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کی ڈیٹیلز ساتھ لے کر جائیں اور وہاں پر آپ نے یہ بڑے اچھے انداز سے بتائیں کہ ہم جو کماتے ہیں آمدنی ہماری بہت کم ہے اور یہ لوگ ہماری کفالت میں رہتے ہیں ہمارا بڑا مشکل سے گزار ہوتا ہے مطلب آپ نے مکان جو ان کو کچھا بتائیں اگر آپ گریب ہیں جھوپڑی ہے تو جھوپڑی کا بتائیں اور آپ کے پاس جو ہے کم سے کم اپنی جو ہے مالی چیزیں شوک کریں تاکہ آپ کا سکور اچھی طرح سے بان پائے یہ وہ میتڈز ہوتی ہیں جو کہ آپ کا سکور کم کرتے ہیں اور انہی طریقہ کار کے ذریعے جب آپ کا سکور کم بنتا ہے تو آپ کے پاس ایک اچھا موقع آتا ہے ویور ابھی تک آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ اسی چینل سے ملتی رہے گی میں بھی انسان ہوں بعض اوقات میرے سے گلتی ہو جائتی ہے تو پیشگی معذرت میں اڈوانس سوری کر رہا ہوں کہیں پہ بھی میں گلت ہوتا ہوں تو مجھے ضرور بتایا کریں ایسا نہ ہو کہ میں گلتیوں پہ گلتیوں کرتا جا رہا ہوں تو آپ اس کو ٹوکے نا آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ آپ مجھے سنتے ہیں یہ آپ مجھے لازمی بتایا کریں آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ آپ ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے اسی طرح مزید اپڈیٹ کے لیے ایڈیو ٹریننگ یوٹیوب چینل کو دیکھتے سنتے رہیے ہمیں اجازت دیجئے کسی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے